امید کرتا ہوں آپ سب پہن بھائی خیریت سے ہوں گے آپ کی گردن میں توجہ چاہتی ہے ذرا دیکھو تو تمہارے پیچھے جو خاتون بیٹی ہے ان کی گردن کتنی کالی لگ رہی ہے ہمارے ہاں تقاری وغیرہ میں اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں اور صنف نازل ایک دوسرے کی تیاری کو ہر ہر زاویے سے بے غر پرکتی ہیں یہی وجہ تھی کہ مقابل کی بات سن کر مجھے مر کر دیکھنا پڑا لگ بگ 35 سالہ لڑکی نمہ وہ خاتون میک اپ زدہ چمکتے چہرے کے ساتھ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی مگر وہ اپنی گردن کو اس طرح بری طرح نظر انداز کر گئی کہ ان کی ساری دلکشی اور سارا حسن جیسے گہنا گیا تھا ایسا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین سچتے سورتے ہوئے عموماً اپنی گردن پر بلکل توجہ نہیں دیتی جس کے نتیجے میں یہ بیچاری گردن اپنی رنگت کھو کر سیاہی مائل ہونے لگتی ہے حالانکہ چہرے کے ساخت اور بناوٹ میں گردن بنیادی اہمت کی حامل ہے اگر خواتین کو اسی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر سے ٹوٹ کے ڈونڈڈونڈ کر اپنی گردن پر عزمانے لگتی ہے ابتدا میں ہی اگر اس پر توجہ دے تو اس پریشانی کی نوبت ہی نہ آئے یاد رکھئے کہ اگر گردن اور چہرے کے رنگت ہمیشہ سب کی ایک جیسی ہی ہوتی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چہرہ گورا ہے تو گردن کالی ہے کہ آپ کے چہرے کے رنگت صاف ہونے کے باوجود گردن ساملی یا سیاہی مائل ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں گردن ہر طرح طرح کے ٹوٹ کے عزمانہ اس مسئلے کا حل نہیں جو خواتین روز شاور لیتی ہیں اس کی گردن تو صاف رہتی ہے لیکن کبھی کبھار نہانے والے کو بھی دن میں ایک مرتبہ چہرے دھوتے وقت گردن بھی دھونی چاہیے اگر گردن نہ دھو سکے تو نہانے سے پہلے چند کترے نادل کے تیل کے لیے گردن پر مساج کر لیں اس سے نہ صرف جمع ہوا میل کچھا صاف ہوگا بلکہ گردن کی سیاہ بھی دور ہو گئی ہوگی چہرے پر کسی بھی طرح کا فیشل بلیج یا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے آپ کر رہی ہیں یا چہرے کی رنگت نکھانے کے لیے کوئی لوشن یا کریم وغیرہ استعمال کر رہی ہیں تو اسے گردن پر بھی ضرور عزمائیں چہرے پر بیس لگاتے ہوئے بیس کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے گردن تک لائیں اور جہاں تک گردن نمائیہ ہو رہی ہے وہاں تک یہ بیس اس طرح لگائیں کہ چہرے اور گردن کی رنگت ایک جیسی لگے اگر بالوں کا جوڑا بنانے سے آپ کی گردن کا پچھلا حصہ بھی واضح ہو رہا ہے تو بیس کا یہ عمل پچھلی سائٹ پر بھی دھرائیں چہرے پر ڈوبٹا بہت دیر تک باندھے رکھنے سے گردن پر جلن ہونے لگتی ہے اس کے لیے جب ڈوبٹا کھولیں تو گردن پر ہلکے ہاتھ سے برف کی ٹکور کر لیں یا سوتی کپڑا تھنڈے یافت پانی میں ڈبو کر کچھ دیر کے لیے گردن کے گرد لی بیٹ لیں چند لمحوں میں آپ راحت محسوس کریں گی لمبی اور مخروطی گردن سب ہی کو اچھی لگتی ہے تھوڑی سی لٹ پتہ گوشت گردن کا حسن گہتا ہے دیکھتا ہے اگر گردن کے مسلسل وزش کی جائے تو گردن ٹائٹ رہتی ہے گردن کی وزش کرنے کی عادت ڈالیے دن میں تین سے چار مرتبہ پندرہ منٹ تک گردن کو اوپر سے نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں لے کر جائیں اس عمل سے گردن میں خون کی روانی میں بہتر رہے گی اور گردن کو لوز ہونے سے نجات ملے گی آج کل گردن کا درد بہت عام ہے خواتین اس درد کو معمولی سمجھتے ہوئے خود ہی کوئی دوا لے کر گردن پر سختی سے مالش کر لیتی ہیں یہ طریقہ خطرناک ہے سختی سے کی گئی یہ مالش گردن کی نسوں اور پٹھوں کے لیے انتہائی نقصاندہ ہے گردن کی ہلکی سی تکلیف میں بھی فوراں کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اگر کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں